السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ لیگس اور نائٹی پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ بہت اچھا سوال ہے عورتیں لیگس پہنتی ہیں اور اسی طرح مرد حضرات نائٹی وغیرہ پہنے رہتے ہیں اور فجر میں نائٹی پہن کر ہی نماز پڑھنے کیلئے آ جاتے ہیں تو اسی حوالے سے سوال کیا گیا اور خاص کر یہ مسئلہ عورتوں کے ساتھ پیش آتا ہے کہ وہ لیگس پہن کر نماز پڑھتی ہیں تو کچھ لوگ کہتے ہیں کہ لیگس پہن کر نماز نہیں ہوتی ہے اس لیے کہ لیگس جب پہنی جاتی ہے تو جسم کے حصے ظاہر ہوتے ہیں نمائع ہوتے ہیں اور ایسا کپڑا پہننا عورتوں کے لیے ناجائز ہے گناہ ہے لہذا نماز بھی نہیں ہوگی تو اسی حوالے سے آج ہم مسئلے کو کلئر کریں گے دھیان سے سن کر باریکی کے ساتھ اس مسئلے کو اچھے انداز میں سمجھ لیجئے یاد رکھ لیجئے کہ ایسا چست کپڑا پہننا جو جسم کی بناوٹ کو ظاہر کر دے عورتوں کے لیے ایسا کپڑا پہننا بلکل درست نہیں ہے اور ایسا کپڑا پہن کر غیر مردوں کے سامنے جانا ناجائز ہے اور گناہ ہے یعنی ایسا چست کپڑا پہننا جو لیگس پہنی جاتی ہے وہ بدن سے بلکل جو ہے نا چپکی ہوئی رہتی ہے بدن کے جس حصے پر وہ رہتی ہے اس کی بناوٹ کو ظاہر کر دی ہے تو شریعت کا یہ ماننا ہے کہ ایسا کپڑا پہن کر غیر مردوں کے سامنے جانا یہ ناجائز اور گناہ ہے البتہ جہاں تک نماز کا مسئلہ ہے تو نماز ہو جائے گی اب آپ سوچ رہے ہیں کہ پہننا گناہ ہے تو نماز کیسے ہوگی نماز کے حوالے سے جو مسئلہ باہر شریعت میں موجود ہے اسے آپ دھیان سے سن کر سمجھ رہی جئے جو ہے باہر شریعت جلد نمبر ایک صفحہ نمبر چار سو چالیس پر صدر شریعہ لگر رحمہ لکھتے ہیں کہ ایسا کپڑا جس سے بدن کا رنگ نہ چمکتا ہو لیکن بدن سے ایسا چست ہو کہ دیکھنے سے جسم کی حیعت معلوم ہو ایسے کپڑے سے نماز ہو جائے گی مگر اس عزو کی طرف دوسرے کو نگاہ کرنا جائز نہیں ہے اب لگس اگر ایسی ہے کہ آپ کوئی عورت اسے پہنتی ہے اور پہننے کے بعد جسم کی رنگت دکھائی نہیں دیتی ہے اگرچہ چست ہے اگرچہ غیر مردوں کے سامنے اسے پہن کر جانا درست نہیں ہے لیکن اسے پہن کر نماز پڑھتی ہے تو نماز ہو جائے گی ہاں اگر لگس ایسی ہے کہ اسے پہنیں گے تو جسم کی رنگت بھی ظاہر ہوگی تو پھر ایسے لگس کیا ایسا کوئی بھی کپڑا عورت پہنے کہ جس سے جسم کی رنگت ظاہر ہو تو بہرحال نماز نہیں ہوگی وہ صرف لگس کیلئے خاص نہیں ہے ٹھیک ہے تو لگس پہن کر نماز پڑھنا درست ہے البتہ ایک چیز یاد رکھئے کہ نماز ہو جائے گی اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ لگس پہننے کو عام کیا جائے یاد رکھ لیجئے کہ جو عورتیں قمیس کے ساتھ لگس پہنتی ہیں توپ کے ساتھ لگس پہنتی ہیں تو بلکل یہ غیر مناسب ہوتا ہے جسم کے آزہ ظاہر ہوتے ہیں اور کسی بھی غیر مردی کے سامنے اس طرح پہن کر جانا درست نہیں ہے البتہ اگر فروگ کے ساتھ لگس پہنا جائے تو چونکہ فروگ جو ہے وہ بلکل نیچے تک رہتا ہے یا پھر میکسی کے ساتھ لگس پہنا جائے جو بلکل نیچے ٹکھنوں تک رہتا ہے تو پھر ایسی صورت میں ظاہر سے بات ہے کہ بے پردگی نہیں ہوتی ہے جب ٹاپ کے ساتھ پہنا جاتا ہے یا پھر قمیس کے ساتھ پہنے تو پھر بے پردگی کا امکان رہتا ہے تو بے پردگی جہاں پیدا ہو ایسی صورت نہ اختیار کی جائے رہی بات نائٹی پہن کر نماز پڑھنے کی تو نائٹی پہن کر نماز پڑھنا بلکل درست ہے اور اس میں کسی بھی قسم کا گناہ نہیں ہے اگر پڑھتے ہیں تو جائز ہے البتہ بہتر طریقہ یہ ہے کہ جب آپ خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں تو امدہ لباس پہن کر اچھا لباس پہن کر خدا کی بارگاہ میں حاضر ہوں یہ بارگاہ ایسی ہے کہ جتنا عدب کا خیال کریں گے اللہ کی رحمتیں اتنی ہی نچاور ہوں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ